الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین گناہوں کی نحوست یہ ایک زہر قاتل ہے یہ ایک محلق مرض ہے کہ اس سے نہ صرف بندے کی آخرت برباد ہوتی ہے بلکہ دنیا بھی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتی ہے اور بعض اوقات گناہوں کی نحوست کے سبب بندہ غسر خاتمے کی نعمت سے بھی محروم رہتا ہے مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ایسا ہی ایک واقعہ سنیں گے تو ٹرونٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو خوف خدا سے رونا نصیب ہوگا توبہ کرنے والے بن جائیں گے مکمل سنیے گا اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا منصور بن امار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا جسے میں بہت زیادہ نیک پریزگار تحجد گزار قصد سے ذکر اللہ کرنے والا اور خوف خدا سے رونے والا سمجھتا تھا کچھ عرصہ ہوا تھا اس نے ہماری میفیل میں آنا چھوڑ دیا تھا کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ وہ شدید بیمار ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان قریب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کے لیے اس کی عیادت کے لیت سے اس کے گھر گیا اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا تو میں نے اپنا تعرف کروایا اور کہا کہ اپنے والد صاحب کو کہو کہ منصور آیا ہے تو جب بچی گئی تو اس نے اپنے والد صاحب سے اجازت دلی اور آ کر دروازہ کھول دیا جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کے سہن میں چار پائی پر وہ بستر مرگ پر لیٹا ہے اور اس طرح لیٹا ہوا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے ہونٹ نیلے ہو چکے ہیں آنکھوں پر آنسو جاری ہیں اور چہری پر وحشت تاری ہیں میں نے یہ سب دیکھ کر گبرا کر کہا لا الہ الا اللہ پڑھو کلمہ طیبہ شریف پڑھنے کیوں سے تلقیم کی اس نے کہا منصور افسوس میری زبان اور کلمہ شریف کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے میں کلمہ شریف پڑھنے سے کاثر ہوں میں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا تو منصور بین امار فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر کہا استغفراللہ کہاں گئی وہ تمہاری نمازیں کہاں گئی وہ شبی بیداریاں کہاں گیا وہ راتوں کا قیام کہاں گئی وہ ذکراللہ کی قصد ارے تم تو بڑی عبادت کیا کرتے تھے تم تو قصد سے نوافر پڑھا کرتے تھے ارے تم تو ذکراللہ کی قصد کیا کرتے تھے ارے تم تو پبندی سے تحجد پڑھا کرتے تھے یہ کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس نے کہا منصور افسوس یہ سب کچھ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا بلکہ میں تو عبادت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں میں تو عبادت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے پریزگار کہیں افسوس جب میں تنہا ہوتا تھا تو اپنی زندگی کو خود کو گناہوں میں مصروف کر دیا کرتا تھا جب میں تنہا ہوتا تو کمرہ بھند کر دیتا اور برہنہ ہو کر شراب پیاں کرتا تھا دل کھول کر جی بر کر اللہ کے نفرمانی کیا کرتا تھا ایک عرصہ تک یوں ہی میرا گناہ کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تاکہ اللہ نے میری گریفت فرمائی اللہ نے میری گریفت فرمائی اور میں ایک بیماری میں مبترہ ہو گیا اور ایسی شدید بیماری میں مبترہ ہوا کہ بظاہر میرے بچنے کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی تو جب میں نے دیکھا کہ بس میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ مجھے قرآن کریم دو اس نے مجھے قرآن کریم دیا میں نے قرآن کریم فرمان حمید کی تلافت کرنا شروع کر دی تلافت کرتا گیا یہاں تک کہ سورت یاسین شریف تک پہنچا اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یارب عزوجل اس پاک کلام کے برکت سے مجھے شفاہ عطا فرما اس پاک کلام کی برکت سے مجھے صحت عطا فرما آئندہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا بس اس دفعہ شفاہ عطا فرما دے اس کلام کی برکت سے شفاہ عطا فرما دے تو اللہ کریم نے میری دعا کو قبول فرمایا میرا قرآن کریم کا وسیلہ پیش کرنا کام آ گیا اور اللہ کریم نے مجھے شفاہ عطا فرما دی لیکن منصور افسوس جیسے ہی مجھے شفاہ ملی جیسے ہی میں تندرست ہوا میں نے دوبارہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی دوبارہ اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا دن رات اپنے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں میں نے خود کو مشغول کر لیا ایک عرصہ تک میرے گناہوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تاکہ اللہ نے پھر میری گریف فرمائی یہاں تاکہ میں بیماری میں مقتلع ہوا اور اس مولک مرض میں مقتلع ہوا کہ جس سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا اس مرض سے بچنا دشوار ہے اور انقریب میں اس دنیا سے رکشت ہو جاؤں گا تو میں دوبارہ جب میں بستر مرگ پر لیٹا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا مجھے قرآن کریم دو کہ اس سے برکتیں حاصل کروں میری بیٹی نے مجھے قرآن کریم دیا میں نے قرآن کریم فرکان حمید کی تلاوت شروع کر دی یہاں تک کہ صورت یاسین شریف تک پہنچا تو جب دوبارہ صورت یاسین شریف تک پہنچا تو رب کریم کے بارگاہ میں عز کی یا بارِ تعالیٰ سچی توبہ کرتا ہوں آہندہ گناہ نہیں کروں گا تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں پختہ اہد کرتا ہوں آہندہ گناہ نہیں کروں گا اس دفعہ شفاہ آتا فرما دے اپنے ساری زندگی تیری اطاعت و فرمابرداری کرتے ہوئے گزاروں گا ساری زندگی تجھے راضی کرتے ہوئے گزاروں گا آہندہ تیری نافرمانی تیوالے کاموں سے بچوں گا اس دفعہ مجھے شفاہ آتا فرما دے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے دوبارہ میرا وسیلہ جو قرآن کریم فقان حمید کا میں نے اس کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اس نے قبول فرمایا اور مجھے شفاہ آتا فرما دی لیکن منصور افسوس اس دفعہ دوبارہ میں نے اپنے رب سے کیا گیا اہد توڑ ڈالا اپنے رب سے وعدہ کیا توڑ ڈالا اور دوبارہ جو ہے وہ رب کی نافرمانی میں مشہور ہو گیا دن رات اس کو نراز کرنے والے کاموں میں مصروف ہو گیا اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ایک عرصہ تک یوں ہی میرے گناہوں کا سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دفعہ پھر اللہ نے میری گریفت فرمائی اور میں اس مرض میں مقترہ ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رب سے نراز ہو گیا میں نے پھر جب محسوس کیا کہ بس اب میرا آخری وقت آ چکا ہے اور بس چند گڑیوں کا میمان ہوں بس اس دنیا سے رخصت ہی ہونے والا ہوں تو میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹا مجھے قرآن کریم دو کہ اس سے برکتیں حاصل کرو جب بچی نے مجھے قرآن کریم دیا جب میں نے پڑھنا شروع کیا افسوس منصور کہ میں اس کا ایک لفظ پڑھنے سے کاثر تھا میں تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتا تھا میں نے گبرا کر کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کی لیکن افسوس میرے اور میری زبان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے میں کلمہ شریف پڑھنے سے کاثر ہوں ایک غیب سے نداب رند ہوتی ہے کہ جب تو تندرست ہوتا ہے تو میری نافرمانی کرتا ہے جب تو بیمار ہوتا ہے تو مجھ سے فریاد کرتا ہے اور عرض کرتا ہے تجھے شفاہ مل جاتی ہے لیکن پھر دوبارہ گناہوں میں مصرف ہو جاتا ہے کتنی تنگیوں اور موسیطوں سے ہم نے تجھے نکالا لیکن تو دوبارہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے یہ بتاتا ہوئے وہ شخص ذر و قطر رو رہا تھا حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو روتا چھوڑ کر وہاں سے ربست ہوا ابھی اپنے گھر کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ مجھے کسی نے اترا دی کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اے عائش پہ موسول کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرے کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اللہ کی نرازگیوں والے کام کرتے ہوئے گزرے کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اپنے رب کو نراز کرتے ہوئے گزرے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لئے پیدا کیا وہ اور تو کریں رب کریم قرآن کریم فرقان حمید میں یہی ارشاد فرماتا ہے نا کہ ہم نے جنہ اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو جب اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا ہے تو کیوں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے کیوں ہم نے اس کی عبادت تر کر کے اس کا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیا اور خود کو اللہ کی نافرمانی میں مشہور کر لیا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مصروف کر لیا دیکھیں ہماری زندگی کتنی ہے چیلس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال یہ ساٹھ سال کی زندگی ہم نے گناہوں میں مشروف گزار دی تصور کریں کہ اگر ان گناہوں کی وجہ سے جو کروڑوں اور بہت سال ہمیں جہانوں میں رہنا پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا اگر گناہوں کی نوست کے سبب ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا اگر بروز قیامت حکم جاری کر دیا گیا کہ اس کو گسیڑتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ تو ہمارا کیا بنے گا جقیناً تباہی اور بربادی ہی ہمارا مقدر بنے گی تو دیکھیں گناہوں کی نوست یہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسی زلجیر ہے کہ جو بندے کو عبادت کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی قصد کی سبب گناہوں کی نوست کے سبب کوشش کریں اللہ سے سچی توبہ کریں استغفار کی قصد کریں استغفاللہ کے قصد کریں اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگیں اللہ کریم گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے معاف فرمانے والا ہے اگر بندہ سچی توبہ کرے سچی توبہ کی شرائط یہ ہے کہ دل میں شدت کے ساتھ ندامت ہو شرمنگی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم ہو اور اسی وقت گناہ کو چھوڑ دے تو یہ سچی توبہ ہے کوئی شخص اگر اس طرح سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں اپنی عابدین میں سالحین میں نیک بندوں میں شامل فرمائیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائیں اور ان بندوں میں شامل فرمائیں کہ جن پر اس کا خصوصی احسان ہوگا اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائیں اطاعت گزار تابع فرمان بندوں میں شامل فرمائیں اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہتنے بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی اللہ نے چاہا تو خوف خدا اور گناہوں سے نصر نصیب ہوگی نیکیوں سے محبت نصیب ہوگی نیک عمال کرتے رہیں گے آپ کا نام عمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خوط من نبیین وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم